سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا اسی طرح صلی اللہ علیہ محمد یا کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بس مختصر سی حاضری ہے کچھ باتیں ہی کروں گا اور موضوع آج کچھ نیا لگے گا آپ کو یہ موقع ہے ہمارے سید فرحان شاہ صاحب کے ہاں اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور نعمت ملی بیٹے کی اور یقینا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہاں پر آج ہوتا یہ ہے اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمتوں کو دوام کیسے ملے گا نعمتوں کا شکر کریں گے تو رب اور مزید نعمتیں عطا فرمائے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں اگر بچے کی ولادت ہو یا شادی ہو یا کوئی بھی ایونٹ آ جائے جس کو ہم حوشی کا محول کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں رب کی نافرمانیاں عروج پر ہوتی ہیں اور اسے ہم نام یہ دیتے ہیں کہ حوشی کا موقع ہے اس میں سب چلتا ہے محضر اللہ کیا رب کی نافرمانی کو حوشی کا نام دیں گے حوشی آئی تھی رب کی نعمت کا شکر ادا کریں یا اللہ تُو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہمیں اس میں برکت دے اب وہی نعمت زحمت نہیں بنانی بلکہ اس نعمت کے لئے رب سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ نعمت دی ہے یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں شکر کرنے کا طریقہ بہترین طریقہ ہے دیکھیں بچے کی حوشی میں محضر اللہ کیسی کیسے رنگ کی محفلیں ہوتی ہیں حوشی کے نام پر کیا حیاء کی دجیہ نہیں اڑائی جاتی کیا شریعت کو پامال نہیں کیا جاتا تو یہ کتنے ایک اچھے ایک محول کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج انہوں نے اپنے بیٹے کی ولادت کی آمد کی حوشی میں الحمدللہ محفل پاک کا انعقاد کیا تو یقینا جس کی ابتداء اتنی اچھی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو ان کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو اللہ تعالی ان کے اس بچے کو عالم بعمل بنائے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے صدقہ جھاریہ بنائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے تو یاد رکھئے آج میں نے ایک موضوع چھوٹا سا عرض کرنا ہے اولاد کے حقوق آج ہم یہ بیان تو سنتے ہیں کہ والدین کے حقوق لیکن کبھی ہم نے سوچا یا سنا یا پڑھا کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں اس سے تو ہم بالکل دور ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے حقوق وہ والدین کے ہی ہیں اولاد کے حقوق ہی کچھ نہیں ہے آج یہ آ کر تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا نافرمان ہو گیا بیٹا بات نہیں مانتا اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے والدین کا والدین نے تربیت ہی نہیں کی بچے کی بچہ والدین کا فرمانبردار کیسے بنے گا وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو اسے ہم کیا امید لگائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا بچے کو اچھا کھانا کھلایا انگلیش میڈیم سکول میں داخل کروا دیا اس کو ایک انجینئر بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا حق ادا ہو گیا یہ تو ہم نے ہنر سکھا دیا کیا وہ ڈاکٹر بن کر صرف ڈاکٹر بن کر انجینئر بن کر یا عالی سے عالی تعلیم حاصل کر کے کیا ہمارے لئے سکھے جاریہ بنا اور آج تو ٹرینڈ ہی عجیب چل گیا ہے آج بچہ ہوتا ہے تو ہم نے وہ سب سے پہلے بچے کا حق یہ ہے کہ بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے اس کے حقوق میں سے ہے کہ بچے کا اچھا نام لیا رکھا جائے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ہم ماذا اللہ وہ کہاں کہاں سے نام نکال کر اور جن کا کوئی مانا بھی نہیں ہوتا اور کوئی غیر مسلموں کے نام ہم نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں نام ایسا رکھیں کہ جو پورے خاندان میں نام ہی نہ ہو پاکستان میں نام ہی کسی کا نہ ہو میں نام بو رکھوں بھئی نام کا اثر ہوتا ہے نام کی تاثیر ہوتی ہے یاد رکھیے آپ جس نسبت سے نام رکھیں گے اس نام کا اثر ملے گا اگر کوئی بندہ کسی صحابی کے نام پر نام رکھے گا تو اللہ کی رحمت سے اور نسبت وہ اور ذہن میں وہ ہی ہوگا کہ ان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں تو اس بیٹے کو اس کا حصہ ضرور ملے گا تو نام کیسے ہونے چاہیے ہم نے نام کیسے رکھے ہوئے اور ڈرامے میں سنا تھا جی اور فلم میں سنا تھا جی اور فلانی جگہ پہ سنا تھا جی یہ تو ہمارا میار ہے آج حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت لینے کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ بیٹے کے بھی اور اس کے والد دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت نام کیسا ہونا چاہیے تھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو شخصوں کے بارے میں اعلان ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو وہ ارس کریں گے یا اللہ کس سبب سے کس وجہ سے تو رب فرمائے گا میں نے وعدہ کیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا یہ پہلا حقوق بچے کا کہ بچے کا نام کیسا ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دسترحان پر جس دسترحان پر محمد یا احمد نام کا کوئی بھی شخص بیٹھا ہو تو وہاں دو رحمتیں نازل ہوتی ہیں توزان جس گھر میں محمد یا احمد نام ہو جس کا تو اس گھر میں کیسی رحمتیں آئیں گی کیسی برکتیں آئیں گی تو کوشش کرنی چاہیے امیر علیہ السنت دامت برکات ملالیہ بھی یہی ذہن دیتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام آپ رکھ لیں محمد اور پکارنے کے لئے کوئی بھی نام دے دیں اصل نام جب بھی آپ نے لکھانا ہے تو اس کا نام محمد ہی رکھوانا ہے لکھوانا بھی ہے اور پکارنا بھی ہے لیکن عدب بھی کرنا ہے نام کو بگاڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا عدب بھی کرنا ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے پہلے تو بچے کا نام ہم نے دونڈنا ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیسا رکھا جائے اور پھر آگے تربیت کیا دی جاتی ہے جیسے بچہ ہمارا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا ہلکا سا بولنے لگتا ہے اب گھر میں کیا ہوتا ہے گھر میں فلمیں چل رہی ہیں گھر میں ڈرامیں چل رہی ہیں گھر میں گانے باجے چل رہی ہیں اور امید ہم نے کیا رکھی ہوتی ہے میرا بچہ بڑا نیک بن جائے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والا بن جائے یہ اولاد ہی تو تربیت اولاد کی تربیت والدین ہی تو کریں گے ان کو چاہیے تھا جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی نات پڑھی جائے جب اس کی زبان کھلنے لگے تو اس سے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جائے اس کے سامنے کیا جائے تاکہ جب اس کی زبان کھلے تو پہلا لفظ اللہ نکلے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اب بچے کی جب زبان کھلتی ہے پہلا لفظ بولتا ہے اس نے تین سال گالیہ ہی تو سنی ہے گھر میں وہ پہلا لفظ ہی گالی نکالتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب والدین خوش ہوتے ہیں ساڑے بچے نے گال کر دیتی لوگ اب ہمیں بتائیں معاشرہ کیسے ست رہے گا کیا ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں یہ حقیقت باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے معاشرے کی آپ بھی اسی معاشرے میں ہم بھی اسی معاشرے میں ہوتا کی نہیں ہوتا بچہ گالی نکال رہے ہوتے ہیں اس کی تربیت کرنے کے بجائے کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے اس سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے دوسرے کی عزت پامال ہوتی ہے بچے کی تربیت کرنی چاہیے تھی ہوتا کیا ہے خوش ہوتے ہیں دیکھا ہمارے بچہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بچہ ہے اب وہ چلنا شروع کرے گا اب اس نے قدم اٹھائے اب اس نے ناچنا شروع کر دی اپنے انداز میں اب ماں باپ نے تعلیم بجانی شروع کر دی اب اس کو پھر کہنا ایک مرتبہ پھر کرو ایک مرتبہ پھر کرو ہم ویڈیو منا لیں بچہ کیا تربیت لے رہا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اور ہم کیا کہتے ہیں ابھی بچہ ہے جب تھوڑا بڑا ہوگا تو صدر جائے گا ایسا نہیں ہوتا بچہ اس عمر کے اندر جو اثر لیتا ہے یاد رکھیں وہی اثر وہ اس کی طبیعت سے وہ چیز پھر نکلتی نہیں ہے یاد رکھیں جو بچپن میں اس نے ذہن میں رکھ دی جو بات اب جو فٹ ہو گئی نا اب یہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے ذہن سے بھی یہ بات نکال نہیں سکتے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو کاری صاحب لگا لوں اللہ کرے کہ ایسا ہو ہم کسی مدرسے میں لگا لیں اور پھر ہم بے فکر ہو جائیں لو جی اب میرا بچہ چلا گیا ہے گھر میں میں جو معاملات مرضی کروں اب وہاں سے ولی بن کر نکلے گا بھائے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں بچے نے سب سے پہلے اپنے والدین کا اثر لیتا ہے کیا وجہ ہے والدین آج دین سے دور ہیں بچوں کی تربیت کی طرف خیالی کوئی نہیں اور یاد رکھیں جس طرح اولاد سے والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی طرح والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قیامت والے دن یہ سب سے پہلے تو یہ بچہ اور اس کی بیوی اور بچہ دعویٰ کرے گا رب کی بارگاہ میں یا اللہ اس شخص سے ہمارا حق دلا حق کیا تھا اس نے اچھا کھلایا اچھا پلایا دنیا بھی تعلیم دی لیکن یہی بچہ اٹھ کر اس کا گریبان قیامت میں پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس سے ہمارا حق دلا حق کیا تھا اس نے ہمیں دین ہی نہیں سکھایا اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دی اب اس شخص ہی ساری نیکی ہیں پھر اس کے پلڑے میں ہوں گی ہم اپنے اصلاف کو دیکھیں کیا وجہ تھی ماں باپ اتنے نیک تھے شریعت کے پابند تھے تو پھر بچہ غوث العظمی پیدا ہوگا نا پھر ماں کے پیٹ کے اندر اٹھارہ سپارے پندرہ سپارے حفظ کرنے والے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ اور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ یہ بچے کیسے پہل بنیں والدین کا اثر تھا والدین کی تربیت تھی لیکن یہاں پر ہم دیکھیں آج معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے توجہ ہی نہیں ہے ہماری اور آگر ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں والدین کی کیا حقوق ہیں بچہ آگے سے اگر یہی سوال کر دے بتائیں بچوں کی حقوق کوئی نہیں ہے آپ نے بچے کو کیا تعلیم دی آپ نے تو گھر میں بیٹھ کر یہ کہا فون آیا تو بچے کو پکڑا دیا کہہ تو جی پاپا کا آر نہیں ہے آپ بچے کی یہ تربیت کر رہے ہیں کیا آپ نے جھوٹ بولنا ہے باہر آپ کو کوئی ملنا ہے آیا آپ بچے کو اپنے بچے کو بیج رہے ہیں اسے کوئی ابو گھر میں نہیں ہے اور اس بچے سے آپ کیا امید رکھیں گے اور بچپن سے ہی آپ اس کو جھوٹ دکھانا شروع کر دیں ادھر آؤ بیٹا میں آپ کو کوئی چیز دوں جب وہ قریب آتا ہے آپ حالی ہاتھ کر دیتے ہیں دوخہ دے دیا بچے کی تربیت نہیں ہو رہی اور اس پر آج انشاءاللہ ہم نے غور کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ فرما بردار بن جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے ہم چاہتے ہیں میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے ہم چاہتے ہیں میرا بچہ میرے ہاتھ پاؤں چومنے والا بن جائے اس کے لئے پھر ہم نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے پھر ہم نے اپنے بچے کو محول دینا ہے آج ہم میں کتنے ایسے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا مبت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے ہم نے کتنی بار یہ نیت کر کے جا کے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کی ہماری تربیت میں بھی تو کمی ہے آج ہم میں ایک تعداد ایسی ہے ہم اپنے اوپر غور کریں کیا میں نے آج تک اتنا عرصہ مجھے گزر گیا میں نے کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چومیں نہیں ہمیں شرم آتی ہے ہمیں شرم آتی ہے کیا میں نے اپنی ماں کے کبھی پاؤں چومیں کیا میں اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھا کیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے میں تو اتنا بیزی ہو گیا اتنا مصروف ہو گیا ٹائم ہی نہیں ہے موبائل سے ہی ٹائم نہیں ملتا قصور کس کا والدین کا آپ مجھے بتائیں والدین کا قصور ہے کے نہیں انہوں نے بچے کو تربیت آج یہ بچے کی شرم تو آپ نے نکالنی تھی یہ شرم نہیں ہے یہ ججک آپ نے اپنے بچے کو اپنے قریب کرنا تھا آپ نے اپنے بچے کو سکھانا تھا آج مجھے بتائیں والدین اللہ کہے ہمیں خود پتا ہو والدین تو خود یہ حال ہے بس کیا کہیں کیا اپنے بچے کو بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے کیا ہم نے اس کی تربیت کی کہ بلوبت کے کیا مسائل ہوتے ہیں اپنے بچے کو سکھایا کہ بچے یہ ابھی آپ جوان ہو رہے ہو یہ یہ مسائل ہیں شریعت یہ کہتی ہے نہیں اور گلہ ہمیں ایک ہی ہے بچہ گل نہیں مندہ بچہ نافرمانی بڑی کرتا ہے بچہ نشے پہ لگ گیا ماذا اللہ قصور کس کا ہے والدین کا ہے میرا اور آپ کا ہے اب آپ خود اندازہ لگیں جس گھر میں صبح ماں باپ دونوں اٹھیں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں رو رو کر رب سے دعا مانگیں یہ بچوں کو کیسا اثر ہوگا بچے دیکھیں ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے تو آج جو جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف یہ دھیان کریں آج ہمارا میار ہی کچھ ہو رہے بات بات میری ختم ہو گئے آج میرا یہی پیغام ہے جیسے والدین کے حقوق ہے نا بچے کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنے میں نیکیاں ملتی ہیں جو باپ آپ اپنے بچے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی نیکیاں آتا فرماتا ہے تو ہم نے بھی تو کرنا ہے آج انشاءاللہ تربیت اچھی ہوگی پھر بڑاپے میں یہ ہمارا سہارا ہوں گے پھر ان کو پتا ہوگا ہم نے اپنے بچوں کے سامنے ہم جا کر اپنی ماں کے ایک قدم چومیں اب میرا بچہ دیکھ رہا ہے مثال ہے میں اس کے سامنے جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس بیٹھ رہا ہوں ان کے ہاتھ چوم رہا ہوں ان کی ٹانگیں دبا رہا ہوں ان سے طبیعت پوچھ رہا ہوں اب میرا بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کل کو یہی بچہ پھر آ کر اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسا کرے گا کہ باپ کی حدمت کرنی ہوتی ہے باپ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے ہوگا کی نہیں ہوگا آج سے آج بھی نیت کر لیں جن کے بچے ہیں وہ بچوں کے بھی محبت سے تربیت کرنی ہے یہ نہیں کرنا ڈانڈ جاڑ اور ہر بات بات پر اب بچہ اتنا کتراتا ہے بچے کو تو اتنا اپنے قریب کرنا چاہیے تھا کہ ایسا ماحول ہو کہ باپ بیٹے کا ماحول ہی بڑا اچھا ہو اور بیٹھ کر ہم دینی معاملات میں گفتگو کریں بیٹے کو پڑھائیں بیٹے کے ساتھ بیٹے کو اپنے قریبت آگئی ہے کہ یہ کہیں اور نہ بٹھ کے لیکن یہاں پہ کیا ہو تو باپ کہتا ہے میں تو باپ ہوں اور بیٹا میرے سامنے بھی نہ ہوئے اب بیٹے کو ہم نے خود ہی ایسا ذہن دے دیا اب بیٹا بھی ڈرتا ہے یار میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بیٹھوں بے گیا دینا کوئی گالی کر دیں نہیں ہے کہ نہیں ایسا جڑکنا بار بار یہ کرنا اس طرح بچے کی طبیعت کے اندر وہ عجیب سی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے الچند میں حسوس کرتا ہے پیار محبت سندھ کی تربیت آج ان کی تربیت میں تھوڑا سا وقت انشاءاللہ دیں گے تو کل بڑھاپے میں بھی اور ویسے بھی آپ کا سہارا بنے گا یہ بچہ آج نیت بنتی ہے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کرنی ہے اس کی کمی ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ہے بہت زیادہ کمی ہے اس کی لیکن اولاد کی تربیت والدین نے کرنی ہے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی بھی قدر عطا فرمائے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سب کے لئے پیغامیں اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے آج دیکھیں ہماری اقتعداد ہے ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کاری ہم نے ڈونڈنا ہے انگلیش میڈیم کے لئے اس کو دینے سات ہزار دیتے ہیں نا فیس کاری صاحب آئید انگر نے پانچ سو لے لینا اچھا قرآن کی اہمیت یہ ہے ہماری نظر میں اور بچہ سپارہ پڑھنے نہ جائے تو ابھی بچہ ہے سکون نہ جائے تو کان سے پکڑ کر چھوڑ آنا اس لئے ہم نے اہمیت انشاءاللہ قرآن کو دینی ہے دین کو دینی ہے دعوت اسلامی کا یہ ماحول الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اچھے معال کی برکتیں ہیں اس معال کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اپنے بچوں کو مدرست المدینہ میں لگائیں آپ کو بہت ہی انگلیش پڑھانے کا شوک ہے تو دار المدینہ بھی آ گیا ادھر داخل کروا دیں آپ کو بچہ دار المدینہ بھی پڑھے گا انگلیش بھی سیکھے گا اور باپ کے انشاءاللہ ماں باپ کے اللہ کی رحمت سے ہاتھ پاؤں بھی جمعے گا سارے کام کرے گا تو دعوت اسلامی آپ کے لئے کوشش کر رہی ہے نا ادھر ادھر جانے کے بجائے پھر آ جائیں گھر میں مدنی چینل آن کریں گھر میں یہ معاملات بند کر دیں تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہو جائے گا گھر میں مدنی چینل ہی چلے گا نا حالی تو بڑا سکون ہو جائے گا تو ہم سید فرحان شاہ صاحب کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ امید بھی رکھتے ہیں اور یہ ذہن بھی رکھتے ہیں ان کا بچہ انشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہی پڑھ لے گا بھی اور مفتی بھی بنے گا انشاءاللہ